شہر حیدرباد میں بوسیدہ مکان گر پڑا پرانے شہر کے علاقے شاگنش کے اقبال الدولہ دیوڑی میں ایک خدیم مکان بوسیدہ ہو کر اچانک گر پڑا اس حادثے میں کسی کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی دیوار گنے سے ٹھہری وی موٹر سیکل کو شدید لقصان پہنچا اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی رکنے اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مقام واقعہ پہنچ کر معاینہ کیا ٹان پلاننگ کے عدداروں نے مزید بوسیدہ مکانات کو مندیم کر دیا اس موقع پر رکنے اسمبلی حلقے چار منہ سید احمد پاشا قادری کیمرہ کارپریٹرز بلدیا کے عدداروں سرگرم ملیس کے کارکنان بھی موجود تھے شاگنش میں اقبال الدولہ کے دوری کے پاس ایک مغدوش مکان صبح صبح مندیم ہوا ایک موٹر سگل پہ اس کا ملبہ گنا موڑسیل کا نقصان ہوا اس سے ہٹکے کوئی نقصان ماں پر نہیں ہوا کسی کا برحال انتہائی خصہ حالت میں عمارت تھی اور جیسے اس کی تلہ ملی ہے ہمارے راج مون صاحب ایریا کارپیٹرر محمود خادری صاحب پترڑی کارپیٹرر ہمارے اتہائی کے تمام لوگ آ کر یہاں پر معاینہ کیے پھر ریسی پی ٹان پلاننگ سے میں بات کیا ان کو بھیجا اور باقی کے حصے جو مقدوش تھے وہ بھی نکالنا بے ضروری تھا ورنہ کسی کی جان کو خطرہ جانے آنے والے لوگوں کے لیے تو مشن لاکے کر کے وہ بھی منظیم کر رہے ہیں یہ روڈ پر آو بھی دو تین مقامات کی نشائندگی کر رہے ہیں جو مقدوش مکانات ہیں اس کو بھی انعدام کرنے کے لیے ڈیمالش کرنے کے لیے بتا دیا گیا ہے بارش کے دن آئے اور دیوارہ کچھے ہوکے اچانک مکانہ بیٹھ جا رہے ہیں دیوارہ توڑ جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی جان کا جانی نقصان ہوئے بغیر یہ تمام کاروائیاں پہلے مکمل کر لیں بلدہ کی طرف سے پوری مہیم چلائی جا رہی ہے یہاں پر بھی مکان کو جو مقدوش علاقہ ہے اس کو منظیم کر دیا گیا ہے اور دیگر جو مکاناتیں وہاں بھی یہی کاروائی کریں گے ابھی بارش کا سیزن ہے مزید بارش کی پیسخی آشی ہے کہ دو تین دن تک بارش میں شدت پیدا ہوں گی اس لئے جہاں کہیں بھی ایسی مقدوش مکاناتیں اس کو بلدہ کی طرف سے نوٹس میں لاکے منظیم کیا جا رہا ہے یہاں کے لوگوں کے جانے راہ گیروں کے لیے اور مقامی لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے اقدام بے ضروری تھا جس کو ابھی انجام دیا گیا ہے بلدہ کیا آپ صرف یہاں پر موجود ہیں موسیقی